اب آئیں گے ایم ایس ٹیم کے اوپر اپنا روم کریئٹ کریں گے اور لنک شیئر کریں گے اپنے ٹیچرز کے ساتھ کے ساتھ کل نو بجے سے لے کر ساڑھے چار بجے تک ہماری ٹریننگ ہے آپ کائنلی جو ہے وہ نو بجے سے چار بجے تک جو ہے آپ اس کو کلک کریں گے اور ٹریننگ کا حصہ بنیں گے تو اس طرح وہ ہمارے ساتھ ٹریننگ میں آ جائیں گے میں کچھ ریز ہینڈز دیکھ رہا ہوں پلیز اپنے کو اپنے پاس رکھیں ابھی نوڈ ڈاؤن کر لیں جب اینڈ پہ ہم جائیں گے تو کوئسٹنز کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے اور ہماری یہ عادت رہی ہے یہ پریکٹس رہی ہے کہ ہم تمام کوئسٹنز لے کے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں لہٰذا تسلیل رکھیں آپ تمام کی کوئسٹنز بے ہیں وہ اڈریسٹ آہ ضرور ہوں گے آجا جی ہم نے واتس اپ گروپ بنا لیا اس کے بعد ہم آئیں گے روم کریٹ بر آج میں آپ کو روم کریٹ کرنا جو ہے وہ موبائل سے فسٹ جو ہے سکھا رہا ہوں اور آج کا دن ہمارا این ایس ٹیمز کے بارے میں ہے تو میں سب سے پہلے اپنی شیئر سکرین کرنے والا ہوں شیئر سکرین آئی ہوپ کے اب آپ کو نظر آ رہی ہوگی کیونکہ میرے پاس آہ یہ انٹیومیٹ ہو رہا ہے کہ سکرین آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں پر میں ایک بار چاہوں گا کہ آپ مجھے میری وائس کے بارے میں بتا دیں کہ کلیئر آ رہی ہے بار بار یہ اس لئے پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ ڈسٹرمنٹس ہوتی ہے ہمیں کنیکشنز کی وجہ سے ڈسٹرمنٹس ہوتی ہے تو ہمیں باتا نہیں چلتا کہ ہم آڈیوبل ہیں دوسری طرف کے نہیں ہیں تو یہاں سے میں آپ کے مائک جو ہیں وہ آف ہوں جو پڑے ہوئے ہیں ان کو آن کرنے والا ہوں اور یہاں آپ مجھے صرف ایک آز رسپانس بتا دیں گے کہ آپ کو میری آن جو ہے وہ کلیئر آ رہی ہے میں اگر آپ کے مائک ڈسیبل ہیں تو کائنلی میں اس کو اینیبل کر رہا ہوں مجھے کائنلی ایک رسپانس بتا دیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور آج کا سیشن بھی ہم جو ہے وہ 45 مینٹس کا رکھ رہے ہیں ہم چلتے ہیں آگے جی ہم نے کس طرح سے ایم ایس ٹیم موبائل پہ کرنی ہے سب سے پہلے ہم آ رہیں گے اپنے مین پیج کے اوپر اب یہاں پہ دیکھتے کا جیسے میری سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو چل رہی ہے میں نے اس کو بالکل بھی نہیں چھیڑا میں نے اس کو منیمائز جیسا ہوم بٹن پہ کرتے ہیں سمپلی کیا ہے اور وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے یہاں پر ایک ہمارے دوست ہیں سارے ہیں بہت پیاری شکل ہمیں ہم کی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ویڈیو چل رہی ہے اب ہم آتے ہیں جی ٹیم کے اوپر جس ٹیمی میں تھو اور اسی سیٹنگ یہاں سے جو ہے وہ ٹین کلوں آپ کو نظر آ رہی ہو کی سیٹنگ یہاں پہ میں چلا گیا ہوں میں لور ہین کر لیں پیز آپ لوگ فیلحال اب آپ کے کوئیشنز نہیں لینے والے کوئیشنز ہم بعد میں لے رہے ہیں انڈ پہ ہم آپ کے کوئیشنز لیں گے مجھے یاد ہے میں بالکل بھی نہیں بھولا ہوں آپ کے کوئیشنز میں ضرور لوں گا ہم جیسے ہی اپنی سکرین پہ آتے ہیں اور اپلیکیشن کو ہم اوپن کریں گے تو ہمارے پاس جو انٹر فیس ہوگا وہ کون سا ہوگا اس کو دیکھ لیتا ہے میں آ جاتا ہوں مین پیج کے اوپر یہ ایک مین پیج ہے یہ ایکٹیویٹی ہے فیڈ ہے یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کس نے آپ کو ایڈ کیا کس نے آپ کو ٹیکسٹ بجا سارا کچھ یہاں سے نظر آئے گا اب سب سے پہلے اوپر دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ سب سے اوپر جہاں پہ فیڈ ہے اور میری تصویر نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ اس کو کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے پریزینٹنگ یعنی کہ میں پریزینٹ کر رہا ہوں اب اس آئی ڈی کو دیکھے گا اوپر جس طرح میری آئی ڈی لکھی ہوئی ہے گل مصطفیٰ ایم ٹی انگلیش اس طرح جب ٹیچر لاغن ہوں گے نا تو ان کی یہاں پھر نام لکھا ہوگا اور آگے ان کا ٹیچر لکھا ہوگا ای ایس ٹی لکھا ہوگا ایس اس ٹی لکھا ہوگا ڈیزکنیشن ہوگی ان کی اور اس کے بعد ان کا ڈیسٹک لکھا ہوگا تو یہ ایک پیٹرن ہے آپ ٹیچر کو سمجھائیں گے میں نے آج ویڈیو بھی بنا دی ہے میں لنک اس کا شیئر کر دوں گا کہ کس طرح ایزی ویسے وہ اپنے آپ کو سائن ان کریں گے بہت سارے پرابلمز آ رہے تھے ڈسکس ہو رہے تھے میسیجز آ رہے تھے اس وجہ سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دی گئے یہ دس بارہ منٹ کی مکمل گائیڈنس ہے ان کے لیے فائل پہ کلک کریں گے تو آپ اپنی پروفائل یہاں پہ ایڈیٹ ایمیج کر کے اپنا ایمیج اپنی تصویر یہاں پہ لگا سکتے ہیں ایڈیٹ ایمیج پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی تصویر جو ہے وہ آپ اپنے موبائل سے سیلیکٹ کر کے جس طرح ہم اپلوڈ کرتے ہیں تصویر سمپلی ہم اسی طرح سے کریں گے یہ جو ایمیل آئی ڈی ہوتی ہے یہ ہماری آئی ڈی ہوتی ہے جو ہمیں پروائیڈ کی گئی ہے یہ جو نے ریجسٹر کی ہیں قائد لاہور سے بیٹھے ہوئے ہمارے دوستوں نے ہمارے بھائیوں نے تو یہ ان کی نمبرز ہیں تو یہ کسی ٹیچر کا نمبر نہیں ہوتا بیک کریں گے یہاں سے آپ آپ دیکھئے یہاں سے سب سے اینڈ پہ اگر آپ کوئی ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے جب شروع میں ان کو کہا گیا کہ آپ سائن ان ہو جائے تو انہوں نے اپنی پرائیوٹ آئی ڈیز خود ہی بنا لی تھی تو آپ ان کو مشورہ دیں گے کہ سر سب سے پہلے نیچے نیچے دیکھیں سائن آؤٹ سائن آؤٹ کریں گے آپ اور اس کے بعد اپنی ریلونٹ آئی ڈی جو اسی ستر سے ہے اس سے آپ انٹر ہوں گے چلیں جی یہ تو ہو گیا اب دیکھئے دوسرے نمبر پہ چیٹ ہے اب چیٹ میں جیسے میں چیٹ پہ کلے کروں گا تو آپ کے جتنی گروپ چل رہے ہیں جتنی چیٹنگ ہو رہی ہے وہ ساری یہاں پہ نظر آئے گی جیسے ابھی ہمارا جو سیشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ویسے میں عمومن چیٹ کو دیکھتا نہیں ہوں آہ ڈیوائس پہ میں ہوتا ہوں تو مجھے مشکل ہوتی ہے ہر طرف دیکھنے میں کتنے بندے جوائن ہو چکے ہیں آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کون کون جوائن ہوا کون لیفٹ کر گیا کون سے کوششنز آ رہے ہیں تو آپ ٹریننگ کے دوران میں جب آپ کچھ پڑھا رہے ہوں جب آپ کچھ دکھا رہے ہوں تو آپ یہاں سے بھی میسیجز چیک کر کے ان کا ریپلائی کر سکتے ہیں یہ چیٹ اوپر نام دیکھ لیں پیکٹی سیشن ویڈ گل مصطفیٰ نائنٹی ٹری پارٹیسمنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اور یہاں پہ آپ کوئی بھی چیٹ کر سکتے ہیں جیسے اگر میں یہاں پہ السلام علیکم لکھتا ہوں تو یہ آپ سب دیکھیں گے کہ آپ سب کو اپنے چیٹ باکس میں یہ میرا میسیج رسیب ہو جائے گا ابھی تو یہ چیٹ کا فنکشن ہے اس کے بعد یہاں سے میں آتا ہوں سیدھا ٹیم کریئٹ کرنے کے اوپر ہم نے ایک گروپ بنا لنا ہے تاکہ پی ایس ٹیز ٹیچر کو ہم ان کو لنک بھیج سکیں تو پہلا ہم جو گروپ بناتے ہیں ویسے میں پریفر یہ کرتا ہوں میں کیلنڈر پہ جا کے بناتا ہوں گروپ کو آپ دو طریقے سے بنا سکتے ہیں میں آپ کو دونوں طریقے سے گروپ بنا کے بتاتا ہوں پہلے آپ ٹیم پہ کلک کریں گے جیسے آپ ٹیم پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ سکرین کو دیکھئے گا یہ جو سکرین ہے یہ بالکل کلیئر ہے کیونکہ میں نے اس کو کلیئر رکھا ہوا ہے ورنہ آپ اگر یہ سی آل جو لکھا ہوا ہے سی آل پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے بے شمار ٹیمز بنی ہوئی ہوں گی جو بیک پہ ہیں میں نے ان کو ہائیڈ کیا ہوا تھا آپ اس طرح لو میں کریں گے تو یہ آپ کو سب کی سب نظر آئیں گی کہ کن لوگوں نے ٹیمز بنا رکھی ہیں کنوں نے آپ کو ایڈ کیا ہوا ہے اور کون سی ٹیم آپ نے بنا رکھی ہیں میں کیونکہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا تو بہت زیادہ مکس اپ نہیں کرنا چاہ رہا تھا ان سب کو اس لیے میں دوبارہ سے سی آل ٹیمز پہ کلک کروں گا اچھا یہ کوئیسٹن آیا تھا کہ سر ہماری سکرین تو ایسی نظر نہیں آ رہی تو اس کا یہ فرق ہوتا ہے آپ سی آل پہ کلک کریں گے نیچے یہ بلو ٹیک سارے کے سارے جو ہیں انچک کر دیں اس کے بعد جب آپ بیک جائیں گے تو آپ کو کوئی بھی ٹیم نظر نہیں آئی اس پیج کے اوپر جہاں پہ آپ ٹیم کو کلک کرتے ہیں اب ہم یہاں پہ ٹیم کرنے والے ہیں یعنی کہ ہمیں ایک ایسا ٹریننگ روم بنانے والے ہیں جس میں ہم ویڈیو کال کر سکیں جیسے میں نے ابھی بنایا ہوا ہے اور ٹیچرز کو یہاں پہ بلا سکیں ہم اب ہم کیا کریں گے اب رائٹ پہ دیکھیں گا سب سے اوپر رائٹ پہ یہاں پہ تین ڈاڈ پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی میں تین ڈاڈ پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ سکرین پر سب سے نیچے دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے کریئٹ نیو ٹیم جیسے ہی کریئٹ نیو ٹیم پہ میں کلک کروں گا تو میرے سامنے جو سکرین ہے وہ اس طرح کے آئے گی تو ہم کلاس کنڈکٹ کرانے والے ہیں ٹیچر اور سٹوڈنٹس ہوں گے وہاں پہ تو ہمارے لیے سب سے بیسٹ آپشن ہوتا ہے کلاس کا جیسے ہی ہم کلاس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آتا ہے جہاں پہ ٹیم نیم ہم لکھتے ہیں اور ٹیم نیم آج کا ہم لکھیں گے صرف پریکٹس یہاں پہ میں اس کو لکھ لیتا ہوں پریکٹس ون یہ ہم نے پریکٹس ون ایک ٹیم کریئٹ کی ابھی کی اور اوپر اوپر جیسے میں اس کو اوکے کروں گا تو یہ ایک ٹیم بن گئی ہے اب یہاں پہ ایک منٹ کے لیے ٹھہر جائے گا آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں آپ اس کو اوکے کر کے یہاں پہ کسی بھی ٹیچر کو ایڈ نہ کریں آپ کر سکتے ہیں اس لسٹ میں تمام وہ ٹیچر نظر آئیں گے جنہوں نے آپ پہ گروپ کو جوائن کیا ہوگا جنہوں نے جن کے ساتھ آپ کی انٹریکشن رہی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام آئی ڈیز اس وقت ایم ایس ٹیم کے اوپر موجود ہیں جیسا کہ دیکھئے گا جہاں پہ اگر میں صرف اپنے ڈسٹرک کا کوڈ لکھتا ہوں ٹی ٹو ٹور جو ٹور سی این ای سی جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو دیکھئے گا کہ جتنے بھی ٹرینر میرے ڈسٹرک سے یہاں پہ آن لائن ہو چکے ہیں جنہوں نے سائن ان کر رکھا ہے تو آپ دیکھیں آپ کو آئی ڈیز ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوں گی پی ایس ٹی بھی نظر آ رہے ہیں ایس ٹی بھی نظر آ رہے ہوں گے ایس ایس بھی نظر آ رہے ہوں گے تو آپ جس کو چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ایڈ نہیں کرنے کا مشورہ دوں گا آپ کو کہ اگر سترسی ٹیچر ہے باری باری ایڈ کرنے کی اگر ہمیں باقاعدہ ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ ایڈ کریں تو ہم لسٹ کو اٹھا لیں گے اور سب کو ایڈ کر لیں گے آئی ڈیز کو دیکھ کے ورنہ ہم کیا کریں گے صرف شیئر لنک کریں گے سارے کے سارے جس طرح آپ لوگ آئے ہیں میں نے کسی کو بھی ایڈ نہیں کیا آپ سب لوگ جو گروپ میں آ سکتے ہیں تو میں اگر کسی کو یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ اس کی آئی ڈی لکھوں گا اور اکی کروں گا تو وہ سٹوڈنٹ میں ایڈ ہو جائے گا ہم جتنے بھی ایڈ کریں گے وہ سارے سٹوڈنٹ میں کریں گے رائیڈ پہ کلک کریں گے اوپر لکھا ہوا ہے ٹیچر یہاں پہ آپ آئیڈ کریں گے آپ کے ساتھ جو کو ایمٹی ہوں گے آپ کے ساتھ کی ایمٹی ہوں گے وہ یہاں پہ آپ آئیڈ کر لیں ڈسٹے کے لوگ جو فوکل پرسن ہے وہ یہاں پہ آئیڈ کر لیں گے آپ ٹیچر یہاں پہ آئیڈ ہوں گے اچھا میں کسی کو آئیڈ نہیں کر رہا ہوں میں اس کو سمپلی سکپ کر رہا ہوں میں اس کو اوکے کر رہا ہوں آپ دیکھے گا جیسے میں نے اس کو اوکے کیا تو سکرین پہ میری ایک ٹیم کریئٹ ہو چکی ہے پریکٹس ون کے نام سے جو ہم نے ابھی بنائی تھی اب نیچے دیکھے گا پریکٹس ون کے نیچے ہم ہمیشہ یہ جو جرنل ہوتا ہے یہ ڈیفالٹ پہ ہوتا ہے ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں جب میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو اب میں اپنے روم کے اندر داخل ہو چکا ہوں آپ کا کرنے کا کام یہ ہوگا کہ جب بھی آپ روم کو کریئٹ کریں گے کسی بھی طریقے سے آپ کلنڈر سے کریں یا آپ میٹنگ میں جا کے ڈائریکٹ کریں آپ کا کام پہلا پہلا یہ ہونا چاہیے کہ آپ پہلے خود اس روم کے اندر آئیں گے جیسے میں اندر آئے ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے اوپر اوپر رائٹ پہ کیمرہ بنا ہوا ہے درمیان میں تین ٹک ہیں اور درمیان میں کیمرہ بنا ہوا ہے دیکھیں میں یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں جتنا ہو سکتا ہے میں انگلیش کا کوئی ورڈ نہیں بول رہا ہوں ہماری آوڈینس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے سوری میں بول گیا ہمارے جتنے بھی شورکہ ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں مختلف سبجیکٹس کے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آسان اردو میں بتاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے اور بعض اوقات آپ کو میرے بولنے کے انداز میں ایک دیسی پن بھی نظر آتا ہوگا جو ہم عام طور پر بولتے ہیں یہ تین ٹیک جو نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ کیمرہ ہے سب سے پہلے آپ کیمرے کے اوپر جب کلک کرتے ہیں تو آپ جو آپ نے گروپ کریئیٹ کیا ہوا ہے جو آپ گروپ بنا رہے ہیں بنا چکے ہیں تو اس کو آپ سب سے پہلے جوائن کرتے ہیں سر آپ کو میں پکڑ کے ادھر لے آ رہا ہوں اچھا جی اس طرح سے آپ کو سکرین نظر آئے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے اوپر میٹنگ کا نام ایڈٹ کر لیں گے جیسے میں نے اوپر رکھا تھا پریکٹس ون تو آپ یہاں بھی پریکٹس ون لکھ لیجئے اوپر اس کے بعد آپ کو نیچے دیکھیں میری تصویر کے نیچے سب سے نیچے جوائن ناؤ نظر آ رہا ہے تو آپ اس جوائن ناؤ پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ جوائن ناؤ پر کلک کریں گے اب کیونکہ دو ویڈیوز کا مسئلہ ہو جائے گا اس لئے میں نے اس کا سکرین شارٹ بنا کے رکھا ہوا تھا کہ جب ہم جوائن ناؤ کرتے ہیں تو کس طرح سے ہم اس سکرین نظر آتی ہے تو آپ کو اس طرح سے سکرین نظر آئے گی جیسے آپ جوائن ناؤ کریں گے تو انوائٹ پیپل ٹو جوائن یو اس میں ہوگا ایڈ پارٹیسپنٹس اور دوسرے نمبر پر ہوگا شیئر میٹنگ انوائٹ تو جیسے آپ یہاں پہ آئیں گے آپ یہاں سے لنک کو کوپی کر سکتے ہیں کوپی کر کے آپ لوگوں کو بھیج سکتے ہیں لیکن ذرا ایک منٹ کو ٹھہریے گا آپ یہ کوپی لنک بعد میں کریں گے پہلے یہ بھی سمجھنے کے کوپی لنک کرتے کیسے ہیں جب آپ شیئر میٹنگ یعنی کے دوسرے نمبر پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین ظاہر ہوگی جیسے ہی آپ شیئر پر کلک کریں گے تو کوپی کا اپشن آئے گا میر بھائی شیئر کا آئے گا آپ اس کے نیچے جن کنٹیکٹ سے وارس ایپ کے آپ کی ریسنٹ چیٹ ہوئی ہوگی وہ یہاں نظر آ رہے ہوں گے جن کو میں نے ہائٹ کر دیا ہوا ہے آپ نیچے دیکھیں آپ وارس ایپ پہ کلک کریں گے تو آپ وارس ایپ میں چلے جائیں گے اور وہاں سے جو آپ نے گروپ بنایا ہوگا وہاں پہ پیسٹ کر دیں گے سمپلی لنک کو تو ٹیچر یہاں سے جوائن ہو کے آ جائیں گے لیکن میں یہ کرتا ہوں جو میری پریکٹس سے زیادہ تر وہ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے گروپ میں انٹر ہوتا ہوں انٹر ہو کے جو ہم نے ابھی گروپ بنایا ہوا تھا تو اس میں انٹر ہو کے میں کیا کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلے گروپ کی سیٹنگ کو چین کر لیتا ہوں سیٹنگ چین کرتا ہوں اس کے بعد میں لنک لوگوں سے شیئر کرتا ہوں میٹنگ ہماری کریئٹ ہو چکی ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جہاں آپ ابھی اس وقت ٹیکسٹ کر رہے ہیں چیٹ باکس ہے یہ بھی وہی چیٹ باکس آپ کا کھلا ہوا ہے یہ رائٹ پہ نیچے نیچے دیکھئے پینسل کا اور لکھنے کا نشان زہر کر رہا ہے کہ یہ چیٹ باکس ہے یہاں پہ میں جو کچھ بھی لکھوں گا تو اب یہ چیٹ باکس آن ہو جائے گا اگر میرے اس گروپ میں پارٹیسپینٹ ہوں گے تو جیسے میں نے آپ کو ابھی اپنے گروپ میں میسیج کیا تھا یہ ویسے ہی میسیج چلے گا آپ دیکھیں میں نے گروپ جوائن کر لیا جب میں اس کریٹ لنک کر کے اپنے گروپ کو جوائن کروں گا تو میرے سامنے انٹرفیس اسی طرح کا آئے گا جو اس وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے تو یہاں پہ میں کیا کروں گا سب سے پہلے لنک شیئر کرنے سے پہلے اوپر اوپر دیکھئے گا رائٹ پہ سب سے اوپر کونے میں دو آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک چیٹ کا نظر آ رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ شو پارٹیسپینٹ کا نظر آ رہے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سکرین زیادہ چل رہی ہو تو وہ چھپ جاتے ہیں تو درمیان میں کسی خالی جگہ پہ جیسے میں نے یہ سر اور نظر آ رہے ہیں اور میڈم ہیں تو ان کے درمیان میں میں نے کلک کیا ہے تو اوپر والا شو ہو گیا ہے مجھے تو میں پارٹیسپینٹ میں جیسے ہی کلک کروں گا شو پارٹیسپینٹ کے اوپر یہاں مجھے نظر آئے گا کتنے پارٹیسپینٹ میری میٹنگ میں موجود ہیں سو لوگ ہو چکے ہیں ہینڈریس چار نے کیے ہوئے ہیں تو یہاں پہ کام کرنے کا کیا ہے سب سے پہلے میٹنگ آپشن پیسے نمبر پہ دیکھئے اوپر اوپر میٹنگ آپ آئیں گے آپ نے گروپ کریئیٹ کیا آپ خود جوائن ہوئے پہلے اور سب سے پہلے میٹنگ آپشن پہ چلے گیا یہاں سے آپ پرمیشنز علاو کریں گے کہ آپ اپنے پارٹیسپینٹ کو اپنے سٹوڈنس کو کون کون سی پرمیشن دینا چاہتے ہیں کہ ان کے مائک آن ہوں ان کے ویڈیو کیمراز آن ہوں وہ پریزنٹ کر سکیں یہ آپ کو نظر آئیں گی ابھی سکرین پہ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں نے آپ کی تمام پرمیشنز کو آف رکھا ہوا ہے ایون کہ میں نے جب گروپ کریئیٹ کیا تھا تو میں نے لابی والا آپشن آن کیا ہوا تھا یعنی who can bypass the لابی ابھی نظر آئے گا آپ دیکھیں گے تو میں نے اس کو only me کیا ہوا تھا کہ جب تک میں سیشن میں آ کے admit all نہیں کرتا آپ سب لوگ کمرے کے باہر کھڑے رہے ہوں گے آپ اندر نہیں آئے ہوں گے یہ کس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر ٹرینر سے پہلے ٹیچرز آ جاتے ہیں تو وہ مسلسل بولنا اور چیٹ اور یہ وہ ٹیچر کیوں نہیں آ رہے تو یہ بہت ساری disruption جو ہوتی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں اب آپشن کو دیکھئے گا who can bypass the lobby یہ جہاں تصویر میں نے چھوڑی ہے اس کے نیچے دیکھیں who can bypass the lobby اب میں نے اس کو everyone کیا ہوا ہے جبکہ جب میں نے meeting create کی تھی تو میں نے اس کو only me کیا تھا اب دیکھئے گا میں اس کو کر رہا ہوں only me ابھی نہیں کر رہا ہوں میں کیونکہ اگر میں نے ابھی کیا تو ابھی جو لوگ join ہوں گے تو وہ نہیں ہو سکیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ meeting میں join ہوں اسی وقت meeting باقاعدہ start ہو لوگ بعد میں admit کریں تو آپ اس کو only me کریں گے اگر آپ نے یہ option ایسے ہی چھوڑ دیا جیسے میں نے اب چھوڑا ہوا ہے everyone تو ہر کوئی اندر آ جائے گا جو بھی link پہ click کرے گا تو آپ سے ان کو permission لینے کی ضرورت نہیں ہوگی ہاں یہ ہے کہ ان کے notifications آپ کو آتے رہیں گے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے جیسے یہ دوسرا لکھا ہوا ہے تیسرا announces when calls join are leave کہ آپ کو announce کیا جائے گا notifications آئے گا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے گروپ کے اندر تیسرا option بہت اہم ہے who can present یہاں میں نے کیا ہوا ہے only me آپ سب لوگ ذرا اپنی موبائل کی screen کو دیکھئے جہاں پہ آپ کے مائک بنے ہیں جہاں پہ آپ کے کیمرہ بنے ہیں یہاں پہ دیکھئے دونوں disable ہوں گے کیونکہ میں نے ان کو disable کیا ہوا ہے اسی کے ساتھ آپ کو ایک red button نظر آ رہا ہوگا اگر آپ laptop پہ ہیں پھر بھی نظر آ رہا ہوگا اگر آپ موبائل پہ ہیں پھر بھی آپ کو end call والا red button نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ تین dot ہوتے ہیں جہاں پہ share لکھا ہوتا ہے میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ ذرا اس share پہ click کریں اور check کریں کہ آپ کو share کا option نظر آ رہا ہے i hope کہ نہیں آ رہا ہوگا کیوں نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ میں نے اس کو only me کیا ہوا ہے who can present کون presentation دے سکتا ہے میں نے اس کو off رکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف سن سکتے ہیں آپ sharing بھی نہیں کر سکتے اگر میں اس کو only me کی بجائے everyone پہ کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ میں سے کوئی بھی share پہ click کرے گا تو آپ اپنی تصویر آپ اپنی ویڈیو سب کو sharing کرنا شروع کر دیں گے تو training جو ہے وہ گڑ بڑ ہو جائے گی تو سب کو آپ نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کو only me پہلے رکھے گا جب آپ کو ضرورت پڑے کہ participant سے آپ نے بات کرنی ہے introduction کرنی ہے تو آپ setting کو change کر سکتے ہیں only me میں everyone بھی ہوگا اور اس میں specific person بھی ہوگا جیسے دیکھے گا یہ نیچے only me کے اوپر ہے specific people اگر آپ specific people کچھ لوگوں کو اجازت دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کے نام کو یہاں پہ add کر دیں گے تو وہ present کر سکیں گے جیسے آپ کے ساتھ master trainers ورنہ اور کوئی نہیں کر سکے گا میں نے اس کو فیلحال only me کیا ہوا ہے اب اس کے نیچے جو دو option ہے وہ بھی بہت اہم ہے allow mic for attendees آپ کے میں نے mic اور camera دونوں off کیے ہوئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے participants جو ہیں وہ بولیں تو پھر دیکھئے گا یہ ایسے آپ allow کر دیں گے اور نیچے نیچے save کریں گے جیسے ہی میں save کروں گا اس کے بعد آپ کے mic جو ہیں وہ on ہو جائیں گے کیسے آپ کو پتا چلے گا ابھی آپ دیکھیں گے نا جہاں پہ mic کا option ہے اور camera کا option ہے وہ dim ہے dim کا مطلب ہے وہ touch نہیں ہوں گے لیکن اگر میں ان کی permission دیتا ہوں تو پھر یہ white میں ہو جائیں گے اور ان کے اوپر ایک line لگی ہوگی اس کا مطلب ہوگا کہ organizer کی طرف سے آپ کو اجازت ہے آپ نے خود off کیے ہوئے ہیں آپ touch کر کے بول بھی سکتے ہیں جیسے کہ میں پوچھتا رہا ہوں اور آپ بولتے رہے ہیں تو فیلحال میں ان کو off رکھ رہا ہوں دیکھیں جی allow meeting chat ہے اس کے بعد enable enable کا مطلب ہے میں نے اس کو enable کیا ہوا ہے تو آپ chat box میں آپ question بھی کر رہے ہوں گے وہاں پہ میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے questions answer وہاں پہ ہو رہے ہوں گے اگر میں اس کو disable تو پھر آپ وہاں پہ chat بھی نہیں کر سکتے تو یہ option آپ دیکھ لیں گے آپ نے کون صاحب رکھنا ہے کون صاحب رکھنا ہے allow reactions yes کریں گے جیسے raise hand ہے اور thumbs up ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ allow ہوتی رہتی ہیں تو یہ سب سے پہلے اب یہ جو میں نے پورا آپ کو سمجھایا سب سے پہلے آپ join کریں گے both join کریں گے اکیلے آپ اس manage options میں آئیں گے اور یہاں پہ آپ یہ setting کریں گے save کریں گے اس کے بعد link کو share کریں گے تب جو ہیں وہ آپ control رہے گا آپ کا group کے ہوگا چلیں میں نے اس کو save کر لیا جب میں نے اس کو save کیا ہے تو میں واپس آ جاؤں گا اپنے past page پہ اوپر یہ ہم نے اپنا ایک link create کر لیا یہ ہم نے share کر دیا group کے اندر whatsapp group کے اندر تاکہ teachers ہمارے ساتھ join ہو جائیں اب ہم دوسرے option پہ آتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ calendar سے meeting کو کس طرح schedule کرتے ہیں اب ہم کریں گے calendar سے schedule اب میں آ جاتا ہوں main page کے اوپر دوبارہ سے یہاں سے میں اگین جو ہے وہ اپنی application کو open کروں گا جو ہم نے نماز کر چکے تھے یہ ہمارا group تھا اب یہاں پہ دیکھ لیے گا یہ جیسے میں نے آپ کو chat کا بتایا تھا نا جیسے ہمارے group میں chat ہو رہی ہے تو سب سے نیچے دیکھیں یہ plus کا نشان یہ سب کا interface same ہوتا ہے plus کا نشان کا مطلب ہے type message میں آپ message لکھیں گے plus کے نشان پہ click کریں گے تو آپ سب کی screen پر جیسے آپ نظر آ رہا ہے آپ یہاں پہ media کوئی تصویر attach کر سکتے ہیں تو ساری چیزیں آپ یہاں پہ availability ہے کہ آپ کر سکتے ہیں چلے میں اس کو back کر رہا ہوں اور یہ files پہ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں یہ جو file پہ click کریں گے نا اوپر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے groups میں آپ جو بھی file share کریں گے وہ یہاں پہ نظر آئے گی fileیں یہاں پہ ہو کی ہیں اور اس میں آپ یہاں پہ جو plus کا نشان ہے plus پہ click کر کے create پہلے folder کریں گے پھر اس folder کے abner جائیں گے پھر upload کوئی بھی document یہاں پہ ڈال سکتے ہیں back کریں گے جی سب سے اوپر دیکھیں general ہے اور left pair ہو ہے میں اس کو back کر رہا ہوں اس کے بعد میں اس کو again back کر رہا ہوں اب ہم آ جائیں گے main screen کے اوپر جہاں پہ ہم نے team میں click کیا ہوا تھا اور ہم نے ایک group بنایا تھا اب میں schedule meeting کر رہا ہوں اسی mobile schedule meeting جو میرا favorite part ہے میں یہاں پہ زیادہ تر schedule کرتا ہوں اور میں آپ کو بھی یہی بتاؤں گا کہ meetings کو ہمیشہ schedule کیجئے کیونکہ calendar میں جا کے جب ہم schedule کرتے ہیں تو وہ باقیدہ اس date میں موجود رہتی ہے اور ہمارے جو observers ہوں گے وہ بھی اپنے calendar کو دیکھ کر کہ کون سے دن میں کتنی meeting schedule ہیں چیک کریں گے تو اس سے بھی کام ہو سکتا ہے جو ہم نے بنائی ہے meeting ہم کروا سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے تو میں دوسرا طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں یہ ہے calendar سے meeting schedule کرنے کا آپ دیکھیں گے چوتھا option right پہ پہلا پہلا option جو ہے وہ calendar ہے calendar پہ جیسے ہم click کریں گے تو یہ ہمارا اس وقت meeting جو ہے ongoing ہے practice session with gul mustafa یہ میں نے آج صبح یہ create کیا تھا اب میں ایک نئی meeting schedule کرنے والا ہوں plus کے نشان پہ آپ click کریں گے right پہ سب سے نیچے جیسے ہی میں plus پہ نشان پہ create کروں گا یہاں پہ دیکھیں سراب و راجدر آجائے اچھا جی آپ دیکھیں کہ new event ہے pencil کے نشان پہ جہاں پہ title ہم نے دینا ہے میں اس کو practice session two کر لیتا ہوں گی practice two کر لیتا ہوں سر simple سا نام لکھ لیتے ہیں add participant میں یہاں پہ نہیں کر رہا ہوں اچھا اس کے بعد میں time set کر رہا ہوں یہ اس کا میں اس کو ڈیارہ سے چلیں ساڑھے ڈیارہ ویمن دیتے ہیں ساڑھے ڈیارہ سے میں اس کو schedule کر رہا ہوں آج ایک وجہ تک یہ ایک وجہ تک دیکھیں میں نے یہاں پہ date وہی ہے اگر آپ date change کرنا چاہتے ہیں تو آپ date پہ click کریں گے آپ کے سامنے calendar آ جائے گا اگلے دن کی دو دن بعد کی جب بھی آپ set کرنا چاہیں تو میں نے for example آج کی ڈیارہ بجے سے meeting start کی ہے تو میں اس کو کر رہا ہوں اس کے بعد آپ دیکھیں گے نیچے description آپ لیکھ سکتے ہیں یا group کس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے یا وہاں بھی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے پھر اس کو left کر دیں کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں سب سے اوپر جا کے جیسے ہی آپ okay کریں گے نا تو آپ کی meeting schedule ہو جائے گی آپ دیکھیں گے ہم سے ہمارے سامنے کیا option آتے ہیں آپ دیکھیں ہمارا ایک session ongoing ہے اور اس کے نیچے practice two میں نے ابھی schedule کی ہے اچھا اب جب بھی ہم meeting schedule کرتے ہیں تو دوبارہ ہم اس میں کیسے آتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے calendar پہ آیا ہوں گے سیدھا اور یہاں سے آپ کو آپ کا time بھی show رہا ہوگا training کا نام بھی نظر آ رہا ہے آپ simply اس کے اوپر click کریں گے میں نے اس کو join نہیں کیا بلکہ join کے side پہ click کیا ہے تو آپ دیکھیں گا یہ بالکل ویسا interface ہے تھوڑا سا different اس میں آپ کو نظر آئے گا اس میں آپ کو تاریخ نظر آ رہی ہے time نظر آ رہا ہے لیکن یہ صرف آپ کو نظر آ رہا ہے جب آپ اس کو share کریں گے تو time اور تاریخ participant کو link میں نظر نہیں آتی اب یہاں پہ دیکھئے گا share meeting invite ہے تو share کا option ویسا ہی ہے جیسے میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں کہ share copy share اور دوسرا جس طرح ہم کرتے ہیں join میں اب یہاں پہ دیکھے گا join سے بھی نیچے meeting option یہاں پہ وہ خود ہی آپ کو دے دیتا ہے تو یہاں پہ آپ simply meeting option پہ آئیں گے تو meeting option وہی ہوگا میں دیکھتا ہوں میرے سامنے window اگر کھلی ہے تو نہیں کھلی meeting option پہ جیسے میں click کروں گا تو یہ وہی option دے گا meeting option والے جو ہم نے ابھی discuss کیے تھے جو میں نے آپ کو سارے دکھائے ہیں same ہوں گے اس میں کسی قسم کا difference نہیں ہوگا آپ schedule کرتے ہیں یا create کرتے ہیں same ہی طریقہ ایک نظر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں جو چیزیں ہم discuss کر چکے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو دوبارہ سے ہم آہ بات ان پر نہ کریں تاکہ ہمارا time بچکے تو یہ چیزیں ہم ساری دیکھ چکے ہیں کہ آپ کیا کیا permissions دینا چاہتے ہیں آپ یہ ساری permissions اپنی مرضی کے حساب سے set کریں گے اس کے بعد save کر دیں گے چلیں جی اب ہم آتے ہیں واپس یہ practice session ہے اب آپ یہاں پہ join بھی کر سکتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا آپ یہاں پہ options meeting میں جا کے پہلے set کر سکتے ہیں یا پھر آپ join کر کے join کا وہی طریقہ جو میں ابھی دکھا چکا ہوں آپ کو join کریں گے پھر meeting options کو check کریں گے اس کے بعد invite کریں سب کو لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے اور جب آپ meeting کا time ہو جائے تو آپ join کر سکتے ہیں یہ simple طریقہ ہے meeting کو join کرنے کا تو اب یہ دونوں طریقے میں نے آپ کو بتایا ہے mobile سے اب میں آپ کو دونوں جو طریقے ہیں ان سے ہٹ کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ desktop پہ کس طرح سے interface آپ اس کا دیکھ کے کر سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں پہ آپ کے سامنے google chrome پہلے تو یہ بھی ذہن میں رکھے گا جب ہم google chrome کو open کرتے ہیں تو یہ ہمیں mobile کا view دکھاتا ہے تو mobile کے view سے desktop کے view پہ کیسے آتا ہے میں نے اس کو پہلے سے کیا ہوا تھا میں آپ کو example دکھا دیتا ہوں سب سے اوپر دیکھئے جب بھی آپ mobile کے view پہ ہوں اب دیکھیں میں mobile use کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو laptop کا view دکھاؤں گا کیسے ہوگا سب سے اوپر right پہ دیکھئے تین dot نظر آ رہے ہیں جہاں پہ وہ 10 لکھا ہوا ہے اس کے بالکل right پہ تین dot اس پہ click کریں گے آپ اب دیکھیں یہاں پہ جو tick ہوا پڑا ہے یہ کیا ہے یہ ہے desktop site آپ اس کو اگر click کریں گے میں نے uncheck کیا تو اب یہ mobile کا view بن گیا میرے پاس جبکہ اگر میں اس کو again جو ہے click کر کے desktop site کروں گا تو اب میرے پاس جو site نظر آ رہی ہے مجھے جو view نظر آ رہا ہے جو آپ سب کو نظر آ رہا ہے تو یقین رکھئے laptop کے اوپر ایسے ہی view ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ذرا دیکھئے گا اب میں نے اپنی ID یہاں سے پہلے سے enter کی ہوئی تھی میں again اس پہ click کرتا ہوں تاکہ مجھ سے بار بار نہ مانگے ID میری internet مجھے یہاں پہ پاس رڈ لکھنا ہوگا پاسورڈ انٹر کرتا ہوں you sign out your account اچھا جی میں دوبارہ سے اس کو sign in کر دیتا ہوں an account again کرنا پڑے گا سٹارٹ سے کر لیتا ہے میں یہاں پہ کر لیتا ہوں جی google پہ آگے simple google پہ آجا ہوں گی اور یہاں پہ simple لکھوں گا میں microsoft team جیسے میں بار بار search کر چکا ہوں تو google مجھے دے دیتا ہے search اب دیکھ لیں یہ موبائل کا بھی ویسے نہیں ہوتا یہ لیپ ٹاپ کا ہی ہوتا ہے ایسے ویب سائٹ آئے گی آپ کی پہلی پہلی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ microsoft کا ویب ورین جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا i hope کہ آپ میری screen نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد آپ sign in پہ کلک کریں گے درمیان میں sign in پہ میں کلک کیا تو جیسے ہی میں sign in پہ کلک کروں گا تو اب یہ مجھ سے میرے credentials مانگے گا کہ اگر میں نے sign in کر سکتے ہیں میں sign out کیا ہو ہے تو کر سکتے ہیں میں یہاں پہ again کر لیتا ہوں تاکہ کہ مشکل نہ ہو ایک منٹ میری اچھی نہیں ہوتی چلیں میں اس کو again کر لیتا ہوں آ پہ 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 سکتے ہیں میں sign in کرتا ہوں پہ پہ سکتے ہیں میرے سامنے جو انٹرفیس ہوگا آپ کے لیپ ٹوپس پہ جیسی سکرین آرہی یہ بیلکل ویسی ہوگی دیکھتے ہیں کیا سامنے آتا ہمارے بیلکل یہ وہی سکرین نظر آئے گی اب یہاں پہ دیکھ میرے پاس موبائل ایک ہے اپنی اپلیکیشن انڈرویڈ اپلیکیشن جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں اس کے اوپر میں باقیادہ میٹنگ کو اوپن کر رکھا ہوا ہے اسی کے ساتھ میں سیدھا چلایا ہوں اپنی براوزر پہ اور میں یہاں پہ براوزر اوپن کر کے یہی میٹنگ ایک ہی ایڈی کو سیم کرتے ہوئے وہ بھی یہاں پہ دکھانے والا ہوں اور میں نے دو میٹنگ جو ہیں دو روم کریئیٹ کیے ہیں موبائل کے اوپر وہی دو روم میں یہاں پہ کرنے والا ہوں دیکھئے گا یہاں پہ مجھے کہہ رہا ہے آپ ڈاؤنلوڈ ڈا اپ کر لیں نہیں جی مجھے ضرورت نہیں ہے میں آپ ویب ورژن کو یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں اوپر تین ڈاٹ پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ دیسک ٹاپ سائٹ پہ کر دوں گا اس اس میں اوڑا سا نیٹ کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے یہاں سے مجھ سے پوچھ رہا ہے امید ہے کہ سکرین آ چکی ہوگی اب یہ مجھ سے پوچھ رہا گیرد الینے صاحب اور یوز ویب میں اس کے بیلکل نیچے یوز ویب جو ہے اس پہ کلک کر رہا ہوں اب ہے اس کے لیفٹ پہ دیکھیں ایکٹیویٹی ہے چیٹ ہے ٹیمز ہے بالکل آپ کو ایسے ہی لیپ ٹاپ سکرین ہوتی ہے اور رائٹ پہ دیکھیں جوائن اور کریئٹ ٹیم ایسے نظر آتا ہے اب ہم سب سے پہ پہ کریئٹ ٹیم کو کریں گے تو ٹیم پہ پہ کروں گا رائٹ پہ دیکھیں جوائن آر کریئٹ ٹیم رائٹ پہ میری تصویر کے نیچے جوائن آر کریئٹ ٹیم پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے نظر آئے کہ یہاں پہ میں اس کو نام دیتا ہوں پریکٹس ٹری کا نام دیتا ہم دو پریکٹس کر چکے ہیں بنا چکے ہیں پریکٹس ٹری کا نام دیتا ہوں میرے موبائل پہ لوڈ زیادہ ہو گے اس لگا سلو ریس پانس کر رہا ہے اچھا دی دی میں یہی پہ ڈال سکتا ہوں اس کی میں نہیں دی چاہتا ڈس پریکٹس کی لئے بتا رہا ہوں میں پریکٹس ٹری ٹیم کا نام نیکسٹ کر دیا جی جی میں اس کو نیکسٹ کروں گا میرے سامنے آپ کون سے آئیں گے سکرین پر دیکھیں گے ایڈ پیپل ٹو ٹری اب یہ آگیا وہ سٹوڈنٹ اور ٹیچر والا تو میں نے سٹوڈنٹ اور ٹیچر والا جو پارٹ ہے اب یہ آپ سکرین پر نظر آ رہا ہوگا میں اس کو مزید چھوٹا کر دیا ہے تاکہ پوری سکرین نظر آئے اچھا میں اس کو سکپ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں اس میں سٹوڈنٹ لکھ رہا ہوں نہ ٹیچر یہ ہم ڈسکس کر چکے موبائل ویو میں سکپ کرتا ہوں جیسے میں اس کو سکپ کروں گا تو اب میرے سامنے دیکھئے آپ کے ٹیم کریئیٹ ہو چکی ہے اور ٹیم صرف کریئیٹ نہیں ہوئی بلکہ میں جیسے سمپلی سے لے جائیے اسی جو جنرل لکھا ہو ہے اسی لائن میں دیکھے گا رائٹ پہ تین ڈاٹ نظر آ رہے ہیں تین ڈاٹ کے ساتھ ایک آئی کا بٹن ہے آئی کے ساتھ ایک کیمرہ ہے آپ سمپلی اس کیمرے پر کلک کریں گے جیسے آپ کیمرے پر کلک کریں گے آپ میٹ ناؤ اور شیڈول میٹنگ آئے گی آپ یہاں پہ شیڈول میٹنگ کی وجہ یہاں پہ میٹ ناؤ کر دیں گے جیسے ہی میٹ ناؤ پہ کروں گا تو میرے سامنے سکرین جو جوائن ناؤ کریں جیسے آپ جوائن ناؤ کریں گے تو پھر انٹرفیس وہی آئے جو میں نے دیکھا تھا ایڈ پارٹی سپنٹ اور شیئر لنک والا آئے گا یہاں سے ایک منٹ میں ذرا بیک کر دکھا دیتا ہوں میں نے آپ کے لئے اس کا بنایا ہوا تھا کہ دبل سکرین شیئرنگ کا مسئلہ نہ ہو جائے میں نے یہاں پہ لیپ ٹاپ کے حساب سے ایک فولڈر بنا رکھا ہے وہی دکھا دیتا ہوں میں آپ کہ کون سی سکرین آپ کو نظر آئے گی یہ آگیا اچھا لیپ ٹاپ کا یہ میں نے آپ بتا تھا کہ اب آپ نے سکرین دیکھی ہوگی کہ اس طرح کی آئے گی جب آپ اس میں جوائن ناؤ کریں گے تو پھر اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے آئے گی نیچے دیکھئے ریڈ موبائل پہ یہ موبائل کی طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ نظر آ رہی ہے آپ کی لیپ ٹاپ کی سکرین پہ کی نظر آئے گا بیچ میں فولو وینڈو ہوگی یہ جو پیپل والا حصہ ہے یہ بلکل رائیٹ پہ نظر آئے جس طرح بھی یہ نظر آ رہا ہے تو یہ پہ آپ تین ڈوٹ پہ کلک کرتے ہیں جب ہم تین ڈوٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ پہ دیکھیں گے لیپ ٹاپ کے جو یوزرز ہیں یہ آپ کو جو ہے ملتی ہے اور دانلووڈ اٹینڈنس لسٹ ملتی ہے ہم یہاں پہ ملتی پرمیشن آپ کو اور یہ کیونکہ میں صرف آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں تو اگر جو موبائل کے یوزر ہیں تو میری موبائل کے ورزن کو یوز کر کے جیسے میں نے پورا طریقہ آپ یہاں پہ آکے اپنی ڈاؤنلوڈ لسٹ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کپی میٹنگ لنک پہ کلک کریں گے تو یہ لنک کپی ہو جائے گا آپ گروپ میں چلے جائیے اور گروپ میں جا کے وہاں پہ شیئر کر دیں لنک تو آپ شیئر ہو جائے گا یہ میں نے کے اوپر آپ دیکھ یہ میٹنگ چل رہی ہے میں اپنی میٹنگ میں موبائل ویو میں دیکھی ہوئی ہے اب یہ میٹنگ مجھے کیسے نظر آئے گی دیکھئے گا یہ کیونکہ میں یہ کلنڈر سے بھی شیڈول کرنا سکھا رہا ہوں یہ میٹنگ ہم نے شیڈول کر لی ہے عام میٹنگ جو ٹیم سے ہم کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ میں کلنڈر پر کلک کرتا ہوں تو میٹنگ پر کلنڈر پر چلے آئیے کلنڈر پر کلنڈر کلنڈر پر دیکھے گا آپ کس طرح کی نظر آتا ہے آپ دیکھئے اس طرح کا ویو ہے تو اس طرح سے جتنے شیدول کیا تھا وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اب میں پر میٹنگ میں کریئٹ کیا اس لئے وہ یہاں پہ نہیں آرہا اب میں پر شیدول کروں گا کلنڈر میں پہلے میں شیدول کر لوں پھر میں آپ کو میٹنگ میں لے کے چلتا ہوں اچھا یہاں پہ میں کیسی شیدول کروں گا سب سے اوپر دیکھ نیو میٹنگ ہے جی نیو میٹنگ پہ کلک کروں گا میں سب سے اوپر میری تصویر کے نیچے جیسے میں نے نیو میٹنگ پہ کلک کیا اب دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے انٹرفیس کس طرح آتا ہے سیم ویسا ہی آتا ہے جیسے ہم بجے میں اس کو بارہ بجے دن کے رکھ لیتا ہوں اور آج ہی کے دن کی شیدول کرتا ہوں اور یہاں سے بارہ بجے سے رکھ لیتا ہوں میں اس کو ایک بجے تک ایک گھنٹے کی تو یہ میں اس کی ٹائمن سیٹ کر رہا ہوں اب نیچے دیکھیں ساری چیزیں ویسی کی ویسی ہیں ڈسکرپشن آپ دے سکتے ہیں میں یہاں پہ نہیں دینا چاہ رہا جلدی میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کو اب آپ اوپر چلے جائیں گے رائیڈ پہ دیکھیں سیو لکھا ہوا ہے آپ اس کو جیسے سیو جب میں آ کے اس پہ سیمپلی کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ پریکٹس فور ہو گیا ایڈٹ ہو گیا گل مصطفہ ہو گیا اس طرح کے آپ شنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ جو میٹنگ آن گوئیں گے میں نے یہاں پہ کلک کیا جب بھی آپ میٹنگ شیڈول کرتے ہیں اس کے اندر جانا چاہتے ہیں جس طرح میں نے بتایا تھا پہلے میٹنگ میں جائیں منیج آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ میٹنگ جاری ہے یہ اس طرح کیا رہی ہے یہ اگین کیمرہ اوپن ہو گیا میں اس کو اگین آف کر دیتا ہوں اس کو جائن نو جیسے میں کروں گا یہ والی وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جیسے اس کو جائن کروں گا تو ہمارے سکرین اس طرح کی آئے گی ہم گروپ کے اندر داخل ہو چکے ہیں جیسے ہم گروپ کے اندر آئیں گے تو دو ویڈیو چل رہی ہے نیٹورک کی وجہ سے ہمیں وینڈوز زیادہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے ایسا پہلے نہیں ہوا تھا اس بار ہو سکتا ہے تو اس طرح پرابلم تھا اس طرح ہو رہا ہے اس سکرین نظر آتی ہے تو یہ میرے ڈیسٹوپ ورجن کے ساتھ کچھ پرابلم ہے اس کی وینڈو بھی میں نے کی ہے تو یہ پرابلم ہو سکتا ہے ورنہ یہ سمپلی آپ کو پوری میٹنگ یہاں پر نظر آتی ہے جیسے ہم میٹنگ دیکھ لیں دو براوزر سے بھی آن تھا اور آپ کو یاد ہو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ آپ اگر اٹیننیس ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اٹیننیس لسٹ اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جتنی بار گروپ کے اندر آیا ہے جتنی بار بھی اس نے گروپ کے اندر آیا وہ سارا ریکار ہوتا ہے اگر ایکچول ہمارے پاس پارٹسپینٹ ون نائن فائیو ہیں تو وہاں پہ وہ تین سو چار سو بھی شو کرے گا کیونکہ وہ سارے جو ہیں وہ آ رہے ہوں گے جا رہے ہوں گے تو وہ ان کا آنا اور جانا ایک ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوگا تو یہ پرابلم ہو سکتا ہے تو اٹیننس آپ مینویل بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں ایک پرینٹ نکال لیں گے جو آپ کو گروپ دیا جائے گا آپ اس پہ سیشن وائز لکھ کال کرتے جائیں گے آپ اپنی اٹیننس بتا دیں تو اس طرح جو بھی ریز ہینڈ کرے گا آپ پہ نشان لگاتے جائیں گے اور یہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ شو پار کلک کریں گے اوپر دیکھیں گے رائیڈ پہ زرب کے نشان ساتھ تین ڈاؤٹ ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو جیسے ہی آپ تین ڈاؤٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ آپ شنگ ہوگے اور سب سے نیچے والا آپ شنگ ہوگا اٹین نیس جو ہے وہ ہم نے کس طرح سکرین شو ہو رہی ہوگی یہ ایکس فائل جو ہوتی ہے ایکسل کی فائل اس میں اٹین ڈاؤن لون ہو جاتی ہے جب میں نے آپ کو فال بتایا تھا وہ یہ تھا بہت بار ریکارڈ کر لیتی ہمارا ہر بار پہ آنا اور جانا ریکارڈ ہو جاتا ہے تو آپ اگر ٹریک کرنا چاہتے ہیں اٹین کو ٹیچرز کی کس نے سیشن کو جوائن کیا کس نے نہیں کیا کتنی بار آیا تو سارے کا سارا ریکارڈ یہاں پہ ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہم یہ بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ اٹین اپنے پاس رکھیں اور سیشن میں موجود ہے ہر سیشن کی الگ الگ ہو گی تو جب ہم آن لائن اس کی ریکارڈ کریں گے تو یہ آن لائن ریکارڈ جو ہے یہ ہمیں اگزیکٹ بتائے گی کہ کوئی بندہ ایسا آئے گی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں افورڈ کون سا ہوتا ہے یہ فائدہ بھی ہے تھوڑا سا فورڈ بھی ہو گا ہمیں مشکل ہوگی میں یہ دونوں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ہی ہماری اوپن ہوگی جس میں تمام تیچرز کی اٹین نس آپ نظر آ رہے ہوں گے وہ بہت زیادہ بار لکھے ہو ہیں اس کا مطلب ہے نیٹ کا کنیکشن تھا جو بھی پرابلم تھا وہ آئے پھر ان نے لیفٹ کیا تو تین چار بار آئے لیفٹ ہوا تیس سہارا کو جو ہے یہ پرابلم جس چلتا رہتا ہے اس کا نقصان نے سیشن جو نہیں کیا کون کتنی بار ہیں اسی طرح بار بار یہ چیزیں جو ہے وہ جس کریں گے اب کیونکہ میں نے دو براوزر کھول رکھے تو میری آواز ڈبل ہو رہی ہے جس طرح میں نے بات کی ہے دو براوزر بھی ایک ساتھ اوپن ہو رکھے ہیں اور دیسکٹاپ کبھی میرے ساتھ پرابلم تھا تو یہ تھوڑا ساؤنڈ کا مسئلہ رہا ہے اس کے لئے میں الگ سے اپنی ساؤنڈ ریکارڈ کر رہا ہوں اٹیننس سیٹ کے ہم بات کر رہے تھے جب ہم ان کے کولم کو اپن کر دیکھتے سب سے اوپر دیکھیں میٹنگ میٹنگ میری ابھی تک چال رہی ہے میں سب سے واپس آ جاتا ہوں میرے سکرین پہ اوپر دیکھیں میٹنگ میں یہاں پہ کلک کروں گا میں سیمپلی اپنی میٹنگ میں ریٹرن ہو گیا ہوں تو یہ ہم نے اٹیننس ڈاؤنلوڈ بھی کر لیا ہے ہمارا سیشن بھی ٹائم ہم کافی لے چکے ہیں اب میں یہاں پہ آپ ہینڈ ریز کریں جس کا کوششن ہوگا میں ان کے مائک کو آلاؤ کروں گا اور ہم باری باری کوششن لیتے جائیں گے تو جتنے لوگ یہاں پر جوائن ہیں آپ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں اور جن کے کوششن ہیں صرف وہ کوششن کریں گے سب سے پہلے میں جن کے ہینڈ ریز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا ان کے مائک کو آلاؤ کروں گا اور سٹار پریزنٹنگ کر رہا ہوں جی بہت آپ نے مجھے دیکھ لیا اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کن کا ہینڈ ریز ہے میری سکرین پہ سب سے پہلے نظر آ رہا ہے شہزاد مدسر صاحب سر میں آپ کو پرمیشن علاو کر رہا ہوں کہ آپ اپنے مائک کو آن کر کے کوششن کر سکتے ہیں پلیس اس طرح کے مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں and hit the bell icon